جاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہواز شریف سے ملاقات بیگم کلسم نواز کے سال سواد کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاہد حسین کی بھی نواز شریف سے ملاقات فاتح خانی چوہدری شجاہد حسین کا کہنا ہے کہ کلسم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بیگم کلسم نواز کی رسم میں کل نواز سے اثر کے بعد ادا کی جائے گی صرف شریف فیملی کے افراد شرکت کریں گے وزیراعظم آزاد کشمیر آیاز صادق شہواز شریف اور حمزہ شہواز بھی فیملی کے حمرہ جاتی عمرہ میں موجود راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسم نواز کی قبر پر بھی حاضری پاتح خانی چینی کانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پیرول میں توسی کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیرول سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے مکروز ملک میں بیورکریسی کے شہنہ انداز بیسیوں آلاف سران دو دو آلیشان بنگلو میں مقیق سات کمیشنرز ستائیس ڈپٹی کمیشنرز بیورکریٹس پولیس افسران سمیت چہتر کے پاس بے اکمک دو دو بنگلے ایس اینڈ جی ای ڈی ویلفر ونگ کے ہوش ربا انکشافات کئی افسر احدوں کے بغیر لاہور کے بنگلو پر قابض سالانہ ایک عرب چالس کروڑ روپے کا خرچہ قصور شیخ اپورا، اکارا، گجرابالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہائش کا ہیں قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پاکستان کی بندربانڈ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا منڈل وارٹر فروغ کرنے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سامات بڑی منڈل وارٹر کمپنیوں کے پانی کے رمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیوں کی جانب سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلے دینے کی استدعہ مسترد پرائیوٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج پر از خود نوٹس کیس پی ایم ڈی سی نے علاج کے جو ریٹ تیہ کیے اس سے زیادہ کوئی وصول نہیں کرے گا چیف جسٹس کے رمانس سیکرٹری محلیات کو تمام پرائیوٹ ہسپتالوں کی چیکنگ کا حکم محکمہ محلیات کی منظوری کے وغیر قائم ہسپتالوں کو نوٹس زاری کرنے کا حکم گورنہ ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے سبائی وزراء اور عرقین اسمبلی استقبال کے لیے موجود شہری ہر اتوار کو صبح دس وجہ سے شام چھے بجے تک گورنہ ہاؤس کی سیر کر سکیں گے داخلے کے لیے شناختی کارڈ ساتھ لانا لازمی قرار مفت میں گورنہ ہاؤس کی سیر کر کے لاہوری خوش گورنہ ہاؤس دیکھیں جھیل ہیں اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنہ ہاؤس ہیں ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے بہت ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہاں سے بڑی خواہش شکریہ دیکھئی ہے تہلا دا شکریہ چلو عمران خان نے آنکہ دہاتا لوگانو بڑی خوشی تھی گاللہ بھی ہے پیام پہ جھیل دیکھئے پہاری ہے اور سیرنگ ایریا سب کچھ بہت اچھا ہے گورنہ ہاؤس بہت اچھا ہے ادھر بہت سی چیزیں دیکھنے گا ملتی ہے گورنہ ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنہ ہاؤس کے اقراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت نیازم اقبال کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو جالی ڈگری کا الزام ایم ایس پنجاب ڈینٹل ہسپتال کے خلاف انکواری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی ہائی کوٹ نے انکواری کے حکمات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کوارے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی رپورٹ میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین گاشر نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ بیس اوپے مہنگا دو ہفتوں میں آٹھے کے تھیلے کی قیمت پہل سٹھ روپے بڑھ گئی اتوار بازاروں میں آٹھا نایاب شادمان اتوار بازار میں آٹھے کے ٹرک نہ لگے شہری دکانوں سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور آٹھے کے بعد سبزیاں بھی مہنگی بھنڈی چوہتر روپے کلو پھول گو بھی اناسی روپے سبز مجھ اناتر روپے کلو فر اکتھونے لگی سبز مسالہ جات کو بھی آگ لگ گئی ادرکی ڈبل سنچری ٹوارٹر اسی روپے پلیسن چانوے روپے کلو فر اکتھونے لگی سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم پنڈ کے لیے تیا ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکیب نصار کو دیا شہر کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن امیدباروں کو آج انتقاب نشان الارٹ کیے جائیں گے این ایک سو اکتسے طریقہ انصاف کے امیدبار حمائیو اختر خان کی سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم خان سے ملاقات مکبرہ زیبن نسا ملتان روڈ پر قبضہ مافیا کا راج مکبرے میں غیر قانونی تعمیرات کا انتظامیاں خاموش تین سال سے مکبرے کی تزین و آرائش کا کام مکمل نہ ہو سکا پاک چائنہ بزنس فورم اینڈ انڈسٹریل ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیوں نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے قائد عظم ٹرافی کرکٹ ٹورنمنٹ کے تیسے راونڈ کے میچز کا آغاز پاکستان وابطہ اور لاہور بلوز کی ٹیمیں مدد مقابل پاکستان وابطہ کی ٹاؤس جیت کر بیٹنگ جاری سلمان بڑ کی بھی شرکر موسیقی